اوض باللہ من شر الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین النبی المؤید والرسول المسدد المحمود الاحمد المستفى الامجد بالقاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم السلاة والسلام علی اطیبین الطاہرین المعصومین اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ آج کی شب شب شہادت عزمہ ہے شب شہادت امام حسین سید الشہدہ ابا عبداللہ حسین ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی ومولا یا عبا عبداللہ حسین اور شہادت حضرت عبدالفضل الاباس شہادت شہدہ کربلا علیہ وسلم کی شب شب عبادت شب راز و نیاز اور شب تطبیع و تحلیل ہے آج کی شب ہمارے لئے نہائی تھی عظمت و احترام والی شب ہے آج کی شب شب گریہ و زاری ہے اہر بیت اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پرسا دینا ہے اور اس طرح سے غم منانا ہے جیسے ہمارے گھر میں سوگ ہو اور ہمارے عزیز اگر دنیا سے گزائیں تو ہمارے گھر کا ماحول کیا ہوتا ہے وہیسی ہی ہمیں کیونکہ امام حسین سے زیادہ کون عزیز ہیں ہمارے لئے حضرت اب الفضل اللہ پاس سے زیادہ کون ہیں عزیز ہیں ہمارے لئے ہم اسی غم کے سہارے پلے اسی غم کے سہارے بڑے ہوئے ہم نے کتنی کتنے آشور ہم نے دیکھے آشور کی شب ہم چین سے گھر میں نہیں رہ سکتے ہیں آج کی شب شب معارفت ہے شبہ کے لئے آوزاری ہے عزیزان اگرامی آج دل امام حسین کی طرف ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کچھ سنیں ان کے بارے میں کچھ جانیں بہت سارے مسائل سوالات آج بھی ہیں کل بھی تھے آپ دیکھیں کربلا کے متعلق اور امام حسین علیہ السلام نے جو اقدام فرمایا ہے اصل میں اس کی ثابق میں کوئی اس کی نظیر نہیں ملتی ابھی تک یعنی واقع کربلا سے پہلے کسی نے بھی کربلا نہیں دیکھی تھی جس کی وجہ سے سب کے ذہن میں یہ بات تھی کہ آخر یہ امام حسین علیہ السلام کا اقدام جو گزشتہ میں جس کی نظیر نہیں ہے وہ وہ اثرار کیا ہیں وہ وجوہات کیا ہیں جس کی وجہ سے امام حسین یہ اقدام فرمانے جا رہے ہیں کیونکہ ابھی تک کسی نے ایسی جنگ نہیں دیکھی تھی جس جنگ میں نونحالوں کو ساتھ ملے جایا جائے ایسی کوئی نظیر نہیں ہے جس جنگ میں خواتین کو ساتھ لے جایا جائے ان کے خواتین پر جہاد واجب نہیں ہے تو یہ سب سوالات وہ تھے جو آج بھی بہت سارے لوگوں کے لیے حل نہیں ہے شہ جائے کہ اس زمانے میں آپ یوں سمجھیں کہ خود محمد حنفیہ کو یہ پوچھنا پڑا کہ آخا آپ کیوں مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں یقینا ہم گریہ کرتے ہیں اور گریہ کرتے رہیں گے لیکن آج کے شب یہ جانے کہ ہم گریہ کیوں کرتے ہیں امام حسین کے لیے آخر یہ ہمارے دل میں امام حسین علیہ السلام کا احترام کیوں ہے کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے ہماری نجات کے لیے قربانی دی اور صرف نجات کا معنی صرف نجات نہیں ہے بلکہ نجات نہیں کہنا چاہیے قرب بندوں کو ان کے خدا سے قریب کرنے کے لیے امام حسین واسطہ بنے یہ کربلا واسطہ ہے کہ ہم کربلا کے وسیلے سے کربلا کے وسیلے سے ہم اللہ سے خریب ہوتے ہیں ہمیں نہ جنت چاہیے نہ جہنم کا خوف ہے ہم تو یہ کہتے ہیں پروردگار جنت ملے نہ ملے توبہ ملے نہ ملے قرآنی مقصوراتن فی الخیام کے حجرے ملے نہ ملے لم یتنثہنہ قبلہم انسن ولا جان کا دیدان ملے نہ ملے توبہ ملے نہ ملے صدرہ ملے نہ ملے قوسر و تصنیم ملے نہ ملے لیکن پروردگار تو مل جانا ہماری دعا یہی ہے کیونکہ جب تک ہم اللہ سے خریب نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمارا مقصد خلقہ پورا نہیں ہوگا ہم کو سکون اس وقت ملے گا جب ہم اپنے اللہ سے خریب ہو جائیں گے و نہ بدائیے دنیا میں ہمارا کون ہے نہ پیچھے جا کے دیکھئے تو اندھیرہ نظر آتا ہے آگے دیکھئے تو اندھیرہ نظر آتا ہے سوائے خدا کے کوئی روشنی نظر نہیں آتی اللہ بذکر اللہ تطمئن الخلو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے امام حسین وہ وسیلہ ہے جو بندوں کو خدا سے نزدیک کرتا ہے اسی لئے امام حسین علیہ السلام کا احترام ہمارے نظر میں بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے دیکھئے لوگ جو دنیا میں آتے ہیں اپنی ہوشیاری اپنی زیرہ کی اپنی اقل مندی سب صرف کرتے ہیں اپنے لئے اپنی اولاد کے لئے آپ بتائیے حقیقت یہ ہے یا نہیں جتنے اقل مند لوگ ہیں دنیا میں اقل مندی کا مطلب یہی ہے نا کہ انسان کچھ نہ کچھ کر کے اپنی دنیا بنا لے ہوشیار آدمی کون ہے اقل مند آدمی کون ہے جن کو اللہ نے اقل نہیں دی ان کو چھوڑیے جن کے پاس فہم نہیں ہے انہیں چھوڑیے جن کے پاس اللہ نے اقل دی ہے فکر دی ہے جن کو اللہ نے نعمتوں سے نواز آئے اس کا فائدہ لوگ کیا حاصل کرتے ہیں اس اقل کے ذریعے سے اس فکر کے ذریعے سے انسان کیا کرتا ہے دولت کماتا ہے اپنا فائدہ حاصل کرتا ہے اقتدار تک پہنچتا ہے اپنے اور اپنے اولاد کی فکر کرتا ہے لیکن یہ امام حسین علیہ السلام نے کون سا اقدام کیا ہے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کا یہ اقدام ہم جیسے اقل مندوں کو سمجھ میں آتا ہے ہماری اقل کیا گیتی ہے خود ہم کیا کرتے ہیں ہم کو جو اللہ نے اقل دی ہے جو ہم دن رات کیا سوچتے ہیں ہم بستر پہ جب جاتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں صبح جب اٹھتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں ہم جو نوکری کرتے ہیں بازار جاتے ہیں اپنی دفتر جاتے ہیں ہمارا ہم و غم کیا ہوتا ہے ہر آدمی اپنا جائزہ لے کے بتائیں آج کی شب غور و فکر کی شب ہے آج کی شب کی عبادت غور و فکر ہے ایک گھنڈے کی غور و فکر ستر سال کی عبادت میں بھالی ہے اتفکر ساعت اول من عبادت السبعین ایک گھنڈے کی فکر فکری عبادت کیونکہ سب سے عالی انصر ہماری ہماری عقل ہے ہم جسم کی عبادت کرتے ہیں جسم کی کوئی خیمت نہیں ہم اٹھتے اور بیٹھتے ہیں جس کی کوئی اہمیت نہیں ہاتھ بیر عظیم نہیں ہے فکر کی نعمت سب سے عظیم ہے عقل کی نعمت سب سے ہے اس سے عبادت کریں ہم اپنی فکر کو عبادت میں لائیں اپنے عقل کی عبادت کریں تو سوال یہ ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں تو سوائے اپنے علاوہ کوئی کچھ نہیں سوچتے تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے سامنے اٹھتے اور بیٹھتے ہیں اور وہ احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے تو نماز پڑھ لی اب جنت دے دے کوثر دے دے تسلیم دے دے سلسبیل دے دے تیری راہ تیرے سامنے ہم اٹھے بیٹھے رکو کیا سجدہ کیا لیکن جو نعمت دی تھی سوچ کی فکر کی اس کو کس میں خرچ کیا آپ نے یہ بتائیں وہ تو صرف اپنی دنیا بنانے میں سوچ وہ کتنی بنی دنیا وہ تو ہم جانتے ہیں ہمارا خدا جانتا ہے زندگی پھر کما کہ ہم نے کتنا کمایا کیا کمایا کیا نہیں کمایا یہ ہم جانتے ہیں ہمارا خدا جانتا ہے لیکن ہماری فکر یہی ہے ہماری جو جستجو ہے نا ہماری جو جستجو وہ کیا ہے وہ یہی ہے لیکن آپ بتائیے کہ امیر المومنین کی جستجو کیا تھی امام حسین کی جستجو کیا تھی کیا انہوں نے جو اقدام کیا غیر آقلانہ اقدام تھا ناسمجھی والا اقدام تھا کیونکہ عموما ہم لوگ وہ عبادت زیادہ کرتے ہیں جن کو پاس عقل نہیں ہوتی عقل مند اور شیار لوگ تو عبادت ہی نہیں کرتے عبادت کرنے والوں کو بے اوقف سمجھا جاتا ہے اور جن کی عقل کم ہوتی ہے عموما وہی لوگ زیادہ عبادت کرتے ہیں سمجھدار لوگ اپنی سمجھ کو کہیں اور سرف کرتے ہیں جتنا ہے جتنا انسان اپنا ذہن دنیا بنانے میں کرچ کرتا ہے کیا اتنا ذہن اپنے دین کو کے لیے آخرت کو کمانے کے لیے استعمال کرتا ہے کیا بتائیے بتائیے آج ہم ہیں اور ہمارا خدا ہے آج دل آمدہ ہے ہمارے آج ہم جھوٹ نہیں بول سکتے آج کی شب صداقت کی شب آج کی شب دیکھیں یہ پہلا خدم ہے ہماری ہمارے شوخ ہمارا ذوخ کیا ہے آج کی شب میں پہلی مرتبہ وہ بات پڑھنے جا رہا ہوں جو میں نے ابھی تک نہیں پڑھی پہلی مرتبہ ایک بات میں آپ کے سامنے ارز کرنے جا رہا ہوں آج کی شب یہ شب گواہ ہے کہ یہ بات میں پہلی مرتبہ آپ سے ارز کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کچھ دیر کے لیے کچھ دیر کے لیے روح زمین پر ایک ایسان نظام الہی برپا کیا جس کی نظیر گزشتہ میں بھی نہیں ملتی اب تک نہیں ملتی اب ویسا ہی نظام جیسا امام حسین نے خائم کیا ہے وہی ذمہ داری آنے والے تمام آئمہ کی ہے ہماری ہے اور امام زمانہ کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ وہ آ کر وقت کے حسین بنے اور اس پورے یزیدی ماحول کے ترمیان میں ایک نقطہ خائم کریں اس نقطے سے آغاز کریں جو امام حسین نے اپنے بہتر ساتھیوں کے ساتھ اپنے خواتین کے ساتھ جو شاید دو ڈھائی سو افراد کے مشتمل ایک چھوٹا سا کاروان تھا جس میں خواتین تھی جس میں بچے تھے جس میں جوان تھے جس میں مرد تھے جس میں عورتیں تھیں خواتین اور مرد حضرات کو لے کر ایک کاروان اور ایک نظام قائم کیا تھا امام حسین نے جس کے امام امام حسین تھے جس کے ولی امام حسین تھے نظام ولایت نظام امامت اور اللہ پسند ایک قوم تشکیل دی تھی میں نے آپ بتایا کہ ساڑھے نو سو برس کی تبلیغ کے بعد جناب نو اسی افراد کو کشتی میں سوار کر سکے تھے ساڑھے نو سو برس کی تبلیغ کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسی قوم تشکیل دی ہے اس روح زمین پر اس یزیدی ماحول میں جس دنیا کا سب سے سخترین دور تھا دیکھیں یزید یزید جو ہے وہ نمرود و شداد اور فرائنات سب میں پلی ترین شخص تھا اس ظالم و جابر دور میں امام حسین علیہ السلام نے اسی سے زیادہ کربلا کے شہدہ کی جو فہرست تھے وہ ایک سو سے تو بڑھ گئے ہیں ایک سو بیس ایک سو تیس کے خریب جو ہیں وہ شہدہ کی فہرست تھے اور جو خواتین ہیں وہ ان سب کو اگر لیا جائے تو یقیناً دو ٹھائسو کے اوپر بنتے جبکہ اسی افراد کی خوم بنتی جناب موسیٰ کے ساتھ کتنے لوگ رہے ہوں گے جس کا ذکر فران مجید کرتا ہے خوم موسیٰ وہ ستر اسی افراد سے زیادہ نہیں ہوں گے یہاں دو ڈھائسو لوگ تھے تو کیا دو ڈھائسو افراد پر مشتمل کاروان حکومت اسلامی نہیں تشکیل دے سکتا ہے چند دن کے لئے سہی ایک نظیر بنایا کہ ایسی حکومت تمہیں خائم کر ایسا نظام جو میں نے خائم کیا ہے وہ ایسا نظام تمہیں خائم کرنا ہے اور تمہیں اپنے دور کے تم جس دور میں رہو گے اس دور میں حسین رہے گا اس دور میں حلم ناصر کی آواز آئے گی اور اس دور میں تم جس دور میں بھی رہو اس دور میں تمہارا ایک امام ہوگا اور ہم کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے کہ کربلا گزر گئی اس پر معتم کرنا ہے اب پھر کربلا کے لئے ہمیں تیاری نہیں کرنا ہے اب ہمارے زمانے میں کربلا نہیں برپا ہوگی یہ بات یقین سے جانیے کہ کسی بھی دور میں کسی بھی دور میں ظہور ہو سکتا ہے جس وقت ظہور ہوگا تو اس کے لئے ہم دعا کیا کرتے ہیں پروردگار آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان اور ان کے انسار ان کے رکاب میں جنگ لڑنے کی توفیق عطا فرما تو یا ہم واقعی سباہی امام زمانہ بن سکتے ہیں اگر بن سکتے ہیں تو اسی صورت میں بن سکتے ہیں جب اصحاب حسین ابن علی میں کوئی کردار ہم چل لیں کہ کم سے کم ہم ویسے بن جائیں سب سے سب سے وہ کردار جو جو ہم بن سکتے ہیں مثال کے طور پر وحبِ قلبی والا کردار جو پہلے عیسائی تھے عیسائی تھے مسیحی تھے مسلمان نہیں تھے امام حسین علی السلام سے ملاقات کے بعد آپ سے کلمہ پڑھتے ہیں ہدایت پاتے ہیں اور امام حسین کے رکاب میں کربلا میں شہید ہوتے ہیں ایسا کردار تو ہم اپنا سکتے ہیں کوئی نہ کردار اگر کربلا والوں میں سے کوئی کردار پہ ہم فائز نہیں ہوئے یعنی ہم اگر حسین ہی نہ بن سکے تو سمجھئے وقت کے حسین کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکے اور جو نظام ولایت خائم ہونے والا ہے یعنی امام زمانہ کے دور میں اس میں ہمارا کوئی حصہ اپنی تربیت ہم ویسے نہ کر سکے دیکھئے امام حسین نے جو نظام اسلامی تشکیل دیا تھا ایک مرکز پر نظر آیا بہتر کا مزاج ہم نے دوکہ بھی نہیں دیکھا برابر کا مزاج ایک مرکز پر نظر آیا بہتر کا مزاج ہم نے دوکہ بھی نہیں دیکھا برابر امام حسین نے تمام تربیت شدہ افراد کو ایک جگہ پہ جمع کیا کہا ایسی حکومت ہونی چاہیے ایسا معاشرہ ہونی حسین ابن علی نے تھوڑی دیر کے لیے خاک کربلا پر نظام اسلامی ولایت غدیری ولایت مصطفی ولایت مرتضی خائم کیا سیرت جد پر چلنے کا جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا مدینہ سے چلتے وقت کہا تھا کہ میں سیرت اب جد پر چل رہا ہوں میں بابا علی مرتضان نانا رسول اللہ کی سیرت پر چل رہا ہوں چل کر انہوں نے جو غدیر بچانے کے لیے جو اقدام فرمایا تھا وہ پورا کر دکھایا کربلا کے میدان میں اور ایک معاشرہ تشکیل دیا ایک سماش تشکیل دیا ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جو مخلصین افراد پر مشتمل تھا تمام کے تمام عبادت گزار تھے تمام کے تمام اتحاد گزار تھے تمام کے تمام اسلام شناس تھے تمام کے تمام قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے کوئی حافظ قرآن تھا کوئی معلم قرآن تھا کوئی مبلغ اسلام تھا کوئی فقیح اثر تھا تمام نیک افراد کو امام حسین نے جمع کر کے ایسا معاشرہ تشکیل دیا تھا کہ جہاں پر ہر کوئی ایک دوسرے پر فتا ہونے کے لئے تیار تھا وہاں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ علی اکبر کی ماں کون ہے یعنی یہ نہیں راوی دیکھ سکتا تھا یا دیکھنے والے یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ پھوپی کون ہے ماں کون ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ماں اور پھوپی میں آیا تھا کہ جہاں اپنی اولاد سے زیادہ اولاد حسین عزیز تھی یہ فداکاری جذبہ جو امام حسین نے پیدا کیا تھا ہر دل میں جو محبت خدا کو ایجاد کیا تھا شوخ شہادت جو ایجاد کیا تھا فداکاری کا جذبہ جو ایجاد کیا تھا برے معاشرے اور ایک ایسا معاشرہ بنا کے پیش کیا کہ اس طرح کا معاشرہ وجود میں آنا ہے یعنی اگر ایسے بہتر مل جائے تو خیام کیا جا سکتا ہے تو اگر ایسے افراد امام زمانہ کو تین سو افراد اگر ایسے مل جائے شہدہ بدر کے جتنی افراد مل جائے آنے والے نہیں شہید ہونے والے اتنی تعداد اگر امام زمانہ کو مل جاتی تو ان کو لے کے جیسے بدر میں کامیابی ہوئی وہ اسے ہی کامیابی ہوئی ورنہ اگر اتنے افراد نہ مل سکے تو جو پیروزی ہے جو کامیابی ہے جس طرح کی حکومتی نظام اسلامی نظام جو قائم کر سکتے اس کے لئے راہ ہموار نہیں ہوئی دیکھئے جب امام حسین چل رہے تھے تو محمد حنفیہ نے پوچھا آپ کیوں تشریف لے جا رہے ہیں امام فرماتے ہیں یہ اثرار میں سے اثرار شہادت ہے امام حسین کی کربلا کے اثرار ہیں کیونکہ بہت ساری باتیں ایسے جیسے حج میں یہ کیوں کیا جاتا ہے نہیں معلوم یہ کیوں کیا جاتا ہے نہیں معلوم تو معصومین علیہ السلام نے اس کی علت بیان کی کہ میخات پہ احرام باندنے کا فلسفہ کیا ہے تواف کا فلسفہ کیا ہے صفا و مروعہ کے درمیان میں صحیح کرنے کا فلسفہ کیا ہے عرفات کا فلسفہ کیا ہے مینہ کا فلسفہ کیا ہے اس کے اسرار کیا ہیں چنانچہ کتابیں لکھی گئی ہیں بندے حقیر نے بھی اسرار حج پر کتاب لکھی سبی نے خلم اٹھایا ہے اسرار حج بیان کیے اور بعض علماء نے اسرار السلات بیان کیے بہرحال یہ اسرار بیان کیے گئے لیکن اسرار شہادت اسرار کربلا پر گفتگو بہت کم کیوں یہ اقدام کیا گیا کیوں تشریف لے جا رہے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے یہ بتایا کہ دیکھو محمد حنفیان انی لم اخرج اشیرن ولا بطرہ ولا مفسدن ولا غالم یہ بات پہلے واضح ہو جائے کہ میں جو جا رہا ہوں نہ انی لم اخرج اشیرن ولا بطرہ ولا مفسدن ولا ظالم میں دنیا کی حوص میں نہیں جا رہا ہوں میں اختدار کی لالش میں نہیں جا رہا ہوں میں جاؤں حشم کے لیے نہیں جا رہا ہوں کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے نا کہ شاید ان کا مقصد یہ ہو کہ وہ حکومت چاہ رہے ہوں کیونکہ وقت کی خلاف خروج کر رہے تو ان کا مقصد کیا ہوگا حکومت ہوگا اگر اگر امام حسین کا مقصد ظاہری تخت و تاج ہوتا حکومت ہوتی یا آپ کہیں کہ نہیں امام حسین کا مقصد مدینہ سے نکلنے کا یہ تھا کہ امام حسین اپنی جان بچانا چاہتے تھے کیونکہ ان کو خوف یہ لہاب ہو گیا تھا کہ یزیدی فوج مدینے میں ان کو آکر شہید کر دیں لہذا وہ اپنی جان بچانے کے لئے نعوذ بللہ اپنی جان کی حفاظت کے لئے اپنے بچوں کی حفاظت کے لئے وہ مدینے سے چلے جیسا کہ بعض ہمارے ہندوستان والوں کا خیال ہے کہ امام حسین علیہ السلام اصل میں ہند آنا چاہتے تھے وہ ہند آنا چاہتے تھے اور ان کو گھیر کے ظالم چہہ نوحوں میں مرشیوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ بے گناہ گھیر کے شہید کر دیا گیا اس طرح کی بات نہیں کی گئی یعنی وہ تو جا رہے تھے جان یا وہ تو مثال کے طور پر کوفہ جا رہے تھے اپنی جان کی حفاظت کے لیے کہ کوفے میں جا کے پناہ لے لیکن ان کو کوفے میں پناہ نہیں ملی دشمنوں نے گھیر کے جنگل میں شہید کر دیا تو یہ جو یہ جو باتیں ہیں اس کا مطلب یہ کہ امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ شہید ہوں بلکہ مجبوری میں شہید ہو گئے کیا ایسی بات ہے اگر آپ کہتے ہیں ایسی بات ہے تو یہ اقدام جو ہے وہ خاندان بنی حاشم کو خاندان اہل بیت کو اسی وقت کرنا چاہیے تھا جب رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی تھی ان کو مدینہ میں رہنا رسول نہیں رہے اور امیر المومنین کو خلافت سے برطرف کر دیا گیا ولایت ان کی ہاتھ سے چھین لی گئی ظاہری طور پر تو ان کو نہیں رہنا چاہیے کہ جب میرے ہاتھ میں حکومت نہیں ہے تو یہ لوگ تو مجھے مجھ سے بدلہ نکالیں گے لہذا مجھے مدینہ چھوڑ دینا چاہیے اسی وقت چھوڑ دینا چاہیے کیوں نہیں گئے مدینہ چھوڑ کے جب کہ مدینہ میں نبی کی آگ بند ہوتے ہی سب کا یہی کہنا ہے باد پیغمبر اہل دل سے کہہ رہی ہے یہ معرخ کی زبان باد پیغمبر ہوئی تھی کس طرح سرگوشیاں کیا دبے پاؤں چلے تھے سازشوں کے کاروان ہاں انہی سازشوں میں ڈوبی پڑی ہے گرولا ہاں انہی کی ایک تاریخی کڑی ہے گرولا دیکھئے ایسا نہیں ہے کہ شہزادی کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ جو روش جا رہی ہے یہ کہاں جا کے ختم ہوگی خشت اول چون نہد میمار کج تا سرئی میرا ود دیوار کج وہ پہلی اینٹ جو غلط رکھی جاتی ہے وہ آخر تک آخر تک وہ ٹیڑھی ہی اٹھتی چلی جاتی ہے وہ ٹیڑھی اینٹ جو پہلی رکھی گئی تھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ ایک نتیجہ کیا نکلنے والا ہیں ہماری بچوں کا مستقبل یہاں نہیں ہے مدینہ میں ہمارے ہاتھ سے حکومت چلی گئی چنانچہ آپ کے سامنے ہندو پاک کی تاریخ آپ کے سامنے زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہندوستان والے کیوں ہجرت کرے پاکستان کی طرف کیونکہ وہ اپنے دین کو بچانے کے لئے گئے پاکستان یا اپنے بچوں کی حفاظت کے لئے گئے ان کو معلوم تھا کہ اس حکومت میں ہمارا مستقبل نہیں ہمارے بچوں کا مستقبل نہیں ہم کو اس ملک میں نوکری ملنے والی نہیں اس ملک میں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہم مسلمانوں کو ہندوستان میں نہیں رہنا چاہیے نکل کے چلے گئے بات صحیح اگر اگر خانواد رسول کو جب یہ معلوم تھا کہ اب اس حکومت میں ہمیں کچھ ملنے والا نہیں اور نہ ہمارے بچوں کی زندگیاں محفوظ رہ سکتی نہ خود ہمارا گھر محفوظ رہ سکتا ہے نہ کوئی ہمارا پرسان حال ہے نہ کل کے دن کوئی اٹھ کے کھڑے ہونے والا ہے ہمارے لیے لہٰذا اب ہم کو اپنی جان اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے مدینہ چھوڑ دینا چاہیے اگر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہوتا تو بات ختم ہو گئی تھی فاطمہ زہرہ اپنے بچوں کے ساتھ مدینہ سے نکل کے چلی جاتی ہندوستان پہنچ جاتی پاکستان پہنچ جاتی کہیں بھی رہتی وہاں پر اپنی اولاد حضرتی بھولتی یہ کیوں انہوں نے مدینہ نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیوں کیا سوال یہ یہی وہ جگہ ہے سوچنے اور سمجھنے کی یہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت کی خدردانی کا موقع ہے ان کے ہاتھ چھومنے کا موقع ہے ان کی عظمتوں پر سجدہ کرنے کا وقت ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اہل بیت کے سامنے ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں کہ ہماری تربیت کے لیے دین اسلام کی خاطر انہوں نے مدینہ نہیں چھوڑا علی تھے اور علی کی تنہائی علی تھے علی کی تنہائی امیر المومنین نے ایک لہزہ بھی دین اسلام کی تبلیغ سے فروغزاش نہیں کیا یہ بات غلط ہے کہ علی خانہ نشین ہو گئے پھر وہ ہی بات ہوئی نکل کر خان غاہوں شیر یہ کلام امیر المومنین پہ سادخ نہیں آتا عزیزان کوئی کہ امیر المومن گوشہ نشین ہو گئے تھے گوشہ نشین ہوئے تھے تو پھر یہ اسلام کو جو فتوحات ملی ہے اسلام جو اسلام جو پھیلا ہے وہ گہوارے ہی میں ختم ہو جاتا نبی کریم کے بعد اگر علی تلوار اٹھا لیتے جس وقت ابو صفیان نے کہا تھا کہ یا علی اگر آپ اجازت دیں تو میں مدینہ کی گلی کوچوں کو پیادے اور سواروں سے پھر دوں گا آپ اٹھئے یہی ہے امیر المومنین کی فضیلت عزیزان اگرامی خیبر خندق پہ آپ نعرے لگاتے ہیں لیکن آپ کو امیر المومنین کی اگر فضیلت دیکھنا ہو تو نحج البلاہ کے صفحات پہ آکے دیکھئے کہ امیر المومنین نے ابو صفیان کے جواب میں اس شاتر مکار شخص کے جواب میں کیا ڈیسیشن لیا کیا فیصلہ لیا کیا امیر المومنین نے اقدام کیا تیتیس سال کا نوجوان امت مسلمہ کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا جو میں نے ابھی بات کہی کہ اقل مند لوگ کیا سوچتے ہیں اور امیر المومنین جو دنیا کے سب سے اقل مند بلکہ اقل کل تھے اقل کل تھے انہوں نے کیا سوچا لوگ کیا سوچتے ہیں اور امیر المومنین نے کیا سوچا کاش سب کی فکر امیر المومنین کی فکر بن جائے انہوں نے کیا سوچا کہ اگر میں اپنی ذات کے بارے میں سوچوں تو یقینا مجھے حکومت مل سکتی تھی ابو صفیان جیسا شخص اگر کسی کے ساتھ ہو جائے تو کس کی ضرورت ہے بتائیں یقینا یقینا مدینے میں امیر المومنین کو حکومت مل جاتی لیکن ایک بات اگر ابو صفیان کی سنتے تو ہر بات ابو صفیان کی سننا پڑتا اور پھر ابو صفیان کے کہنے پر جو حکومت خائم ہوتی کیا وہ اسلامی حکومت ہوتی ابو صفیان سے مدد لے کر نظام اسلامی خائم کیا جا سکتا تھا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے آپ چاہ رہے دین مصطفی خائم کریں مدینے کی حکومت خائم کریں اور آپ جا کر یہودیوں سے مدد لے رہے ہیں یہودیوں سے مدد لے کر اور مکاروں سے مدد لے کر آپ چاہ رہے مدینے والی حکومت خائم کریں حضور کی حکومت خائم کریں ممکن نہیں حضرت علی نے کہا میں ابو صفیان کی مدد نہیں لوں گا یہ تاریخی فیصلہ ہے امیر المومنین کا اگر یہ فیصلہ نہ کرتے امیر المومنین تو دین اسلام گہواری ہی میں ختم ہو جاتا نبی کریم کی آنک بند ہوتے ہی اب امیر المومنین کی ذمہ داری تھی کہ اس دین اسلام کا کیا کر تھی مثال کے طور پر جو امیر المومنین نے فیصلہ کیا تھا کہ دو ماہ ایک بچے کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے کسی برادر نے سوال کیا کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ کیوں امیر المومنین نے جب ان کی خلافت ہاتھ سے چلی گئی تھی تو انہوں نے کیوں تلوار نہیں اٹھائی کیوں انہوں نے اپنا حق نہیں لیا تو ان کے لئے جواب ہے خود امیر المومنین نے یہ فیصلہ کیا تھا جو دو ماہیں ایک بچے کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی تو امیر المومنین نے کیا جو اصلی ماہ تھی اس نگاہ کہ اس کو دو نم مت کرو بلکہ جو دعوے دار ہے اس کے حوالے کر دو تاکہ بچہ محفوظ ترہے میں نگہ داری کروں گی میں خود اس کی جینے کی دعا مانگ گی کس کے پاس بھی رہے میں اس کی حفاظت کروں تو یہ فیصلہ امیر المومنین نے کیا کہ مجھے اسلام کا تحفظ کرنا ہے مجھے مجھے ولایت کا تحفظ کرنا ہے امیر المومنین نے حکومت اسلامیہ کا تحفظ کیا کہ غیر کے پاس رہے لیکن بچہ تو ہونا ہے حفاظت تو ہمی کو کرنا ہے لہذا جب کبھی یہ لوگ غلطی کرتے امیر المومنین وہاں پہنچتے اور اسلام کے اوپر جب بھی آج آتی اپنے انا کو نظر انداز کر کے خود اسلام کو بچانے میں لگ جاتے آج جو تاریخیں لکھتی ہیں کہ اتنی فدوحات ہوئی دور سانی میں اتنی فدوحات ہوئی دور اول میں اتنی فدوحات ہوئی وہ کس کے مشوروں سے ہوئی یہ تو بتائیے کس نے ایران کی فدوحات میں جو خلیفہ دوم کے دور میں جو ایران فتح ہوا یقیناً بہت بڑی کامیابی تھی لیکن وہ کامیابی جو دور دوم میں ہوئی کیا ان کے تلوار سے ہوئی کیا وہ گئے تھے لڑنے کے لئے نہیں گئے تھے پھر مشورہ کس نے دیا حکم کس کا تھا امیر المومنین چاہتے تو ان سے اتنی غلطیاں کرواتے کہ جو حال جو ہے وہ تیسرے کا ہوا دوسرے کا ہی ہو جاتا لیکن امیر المومنین نے یہ نہیں کیا کہ لوگ ان کے خلاف ہو جائیں یہ امیر المومن نہیں کیا حتیٰ کہ جب لوگ خطل عثمان کے لئے جا رہے تھے تب بھی امیر المومن قتل عثمان سے راضی نہیں تھے نہ عثمان سے راضی تھے نہ عثمان کے ختل سے راضی تھے امیر المومن فرماتے ہیں لقد تخمس ابن ابی خواہفہ ابی خواہفہ کے بیٹے نے خلافت کو زبردستی سے لباس خلافت کو پہن لیا لقد تخمس جبکہ وہ جانتا تھا کہ جبکہ وہ جانتا تھا کہ میری حیزیت خلافت میں اس چکی کیل کی طرح ہے جس کے بغیر چکی گھوم ہی نہیں سکتی میں ان بلندیوں پر تھا کہ میری حدود تک پرندے پرواز کی پر بھی وہاں تک نہیں پہنس سکتے تھے مجھ سے علوم کے چشمے سرازی تھے فصددت دونہا سوبا وطویت انہا کشن لیکن میں خلافت سے اپنا پہلو بدل لیا وطویت انہا کشن وطفق تو ارتئی بین ان اصول بیت جز و علا تخیت نمی پھر میں سوچنے لگا کہ کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کرو یا اپنے اور خلافت کے درمیان پردہ حائل کر دو اس ہاری باتیں تفصیل طلب ہے میں بہت صرف اشارے کرتے ہوئے گزر رہا وطویت انہا کشن وطفق تو ارتئی بین ان اصول بیت جز و علا تخیت نمی یا اس بھیانک اندھیرے پر سبر کر لوں فصبر تو اللہ آہ تا آہ جا پھر میں نے غور کیا کہ اس میں صبر کر لینا بہتر فصبر تو اللہ تا سبر تو فی حلق شگا میں نے کیسے صبر کیا غدیر کا جشن مناتے ہیں لیکن حضور کی رہلت کے بعد امیر المومنی پہ کیا گزری میرے میرے آنکھوں میں ایک غبار اندو کی خدش تھی میرے گلے میں ہڈی فسی ہوئی تھی ایسی حالت میں جب آپ کی آنکھ میں تنکہ پڑ جائے آپ کے گلے میں ہڈی فس جائے تو کتنی دیر آپ زندہ رہ سکتے یہ بتائی اور اس قیفیت کو کتنی بھیانک یہ قیفیت ہے ایسی قیفیت میں علی نے پچیس سال گزارے ہیں لوگ ایک لمحہ نہیں کی سکتے ایسی حالت میں پچیس سال علی نے گزارے ہیں آپ سمجھ رہے کربلا کی یہ تین دن کی بھوک و پیاس کے پیچھے امیر المومنین کے وہ پچیس سالہ دور حکومت ہے جس میں امام حسین بھی ان حالات سے گزرے تب ہی تو حسین بنے آپ سمجھ رہے کہ حسین تاریخ کا حادثہ آئے امام حسین ایسے ہی پرورش پا گئے ان ادوار سے گزرے نانا رسول اللہ کی آغوش میں پلے فاطمہ زہرہ پہلو پہ گرتا ہوا دروازہ حسین ابن علی نے دیکھا امام حسین کی پرورش کس ماحول میں ہوئی اس دسترخان خود بھوکے سو جاتے تھے فاطمہ زہرہ اپنے بچوں کو سلا دیتی تھی ہم کیا کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم بھوکے رہ جائیں گے تم بھوکے نہ رہنا تم کھا کس ہو جاؤ ہم لوگ کیونکہ ہم پر روزہ واجب تھا اس لیے ہم لوگ رہ رہے ہیں تم پر روزہ واجب نہیں اور پھر تم جب روزے سے ہو تو افطار کر لو لیکن لیکن بچوں سے روزہ رکھوایا اور ان بچوں کی افطار بھی اٹھا کے دے دیا یہ ان کی حق میں اچھا کیا یا خراب کیا بتائی گوھر کریں فاطمہ زہرہ نے اپنے بچوں کی حق میں یہ صحیح کیا یا غلط کیا دیکھ کیسی ہوتی ہے ہم کو تیار ہونا ہے نا امام حسین اپنے وقت کے حسین کے ساتھ لڑنے کے لئے تو کیا ہمارے پاس یہ تیاری ہے ہم اپنے بچوں کی پرورش کے لئے ایسا ماحول دے رہے ہیں اگر اگر نہیں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تیار نہیں کر رہے ہیں تیاری جو ہے وہ اسکول اور کالج میں تیاری نہیں ہوتی ہے دسترخان سے تیاری شروع ہوتی ہے عیسار و خربانیوں کا جذبہ یہاں سے پھل شروع ہوتا ہے تب کہیں جا کے انسان وہ مظاہرہ کر سکتے وہ عیسار و خربانیوں کا مظاہرہ کر سکتے یقین جانئے کہ ہم کھڑے تو رہیں گے محبت حسین میں تیر کھانے کے لیے لیکن جیسے ہی سنسناتہ ہوا تیر دیکھیں گے ہٹ جائیں نہیں کھا سکتے محبت کی بنیاد پہ پہنچ بھی جائیں ہمارے وقت کا امام اگر ہم سے کہے کہ فلا شخص جو پوری زندگی ہماری مدھو سنہ کرتا تھا اور دم بھرتا تھا وعدہ کیا تھا تُو نے دعائیں کی تھی تُو نے اب وقت آ گیا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تیروں کی بارش ہو رہی ہے آ کھڑا ہو جائیں میرے سامنے تو ہم کھڑے ہو جائیں گے ہو جائیں گے لیکن تیر نہیں روکیں یہ حقیقت ہے آپ یہ جانیے کیوں اس لیے کہ ہم نے اپنی تربیت نہیں کی ہے ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے ایسا ماحول نہیں بنایا ہمارا معاشرے نے ہم کو ایسی پرورش نہیں کی امام حسین اچانک ایسا کام نہیں کی کہ لشکر نے جب گھیر لیا خور کے لشکر نے تو پانی کے دہانے کھول دی یہ کام کون کر سکتا ہے بتائیے ہم آپ کر سکتے اس کے لیے کتنی تربیت چاہیے کتنی تربیت چاہیے ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں لیکن ان کی تربیت نہیں کرتی ایسا جگر ہم نے پیدا نہیں کیا فولادی جگر کہ جہاں جہاں اپنے دشمنوں پہ رحم کھایا جائے کہ دشمن بھی گر رہا ہو تو ہاں دوڑ کر زمال تھوکے بھی کوئی موپے تو ماتھے پہ بل نہ ڈال یہ جو یہ جو صلاحیت ہے یہ کیسے پیدا ہوگی ہمارے اندر وہ کیسے دل تھے وہ کیسے دل تھے کہ خافلے دھوب میں جس وقت کے چکراتے تھے ہائے کیا دل تھا انہیں چھاؤں میں لے آتے تھے تشنا لب دیکھ کہ دشمن کو تڑپ جاتے تھے دشتے بے آپ میں گوسر کی روانی تھے حسین کشت انسان پہ برست ہوا پانی تھے حسین یہ جذبہ جو امام حسین کے پاس آیا تو اچانک آیا جب امام حسین آخری سال میں پہنچے تب یہ جذبہ پیدا ہوا یا بچپن سے اسی ماحول میں پلے تھے حسین فاطمہ زہرہ کی آغوش اور ان کی تربیت کا مظاہرہ ہوا ہے کربلا کے میدان امیر المومنین کی تربیت امیر المومنین کی نظریات رسول اللہ کی تربیت رسول اللہ کے نظریات اللہ سبحانہ تعالی کی تربیت کہ اللہ ایسے ہی بندوں کو دوست رکھتا ہے اللہ ایسے بندوں سے راضی ہم سے راضی ہیں دوسروں کا مال لوٹنے والے دوسروں کی جیب پہ نظر رکھنے والے دوسروں کی مال و مطا پہ نظر رکھنے والے دوسروں کی ناموس پہ دوسروں کی عزت پر نظر رکھنے والے ایسے لوگوں کے لئے اللہ کہہ رہا ہے راضی تمرضی یا جو اپنے ناموس کو خطرے میں ڈالتے اسلام کے لئے بہنوں کی چادر ان کی نوکری کی تلاش میں نکلے ہیں حسین منصب کی تلاش میں نکلے حسین فساد برما کر نوز باللہ حکومت کی تلاش میں نکلے ہیں حسین پھر کس لئے جا رہے تو کیا کہا خرج تو میں نکل رہا ہوں لطلب الاصلاح فی امت جدی میں امت جد کی اصلاح کے لئے اریدو ان آمرا بالمعروف والنہیان المنکر میں امر بے معروف کے لئے جا رہا ہوں ایک جگہ میں نے دیکھا مسجد شاوان میں کہیں پر اریدو ان آمرا بالمعروف کا ترجمہ لکھا ہے کہ میں لوگوں کو نیک مشورہ دینے کے لئے جا رہا ہوں نہیں نیکی کا حکم دینے کے لئے جا رہا ہوں مشورہ نہیں دیکھئے کتنا بڑا فرق ہوگے ریکویسٹ کرنے کے لئے جا رہا ہوں کہ آئیے آپ نیکی پہ چلیے نہیں عمر کرنے کے لئے جا رہا ہوں آرڈر دینے کے لئے جا رہا ہوں امام خمین کیا کہتے ہیں یعنی جس وقت میں دیکھوں گا کہ اسلام خطرے میں ہے تو یہاں بیٹھ کے نصیحت نہیں کروں گا واز کا خدمہ نہیں دوں گا بلکہ میں لباس رزم پہن کر میدان میں چلوں گا اور دشمن کے ہاتھ کٹ ڈالوں گا اسی برس کی پوڑے میں یہ جذبہ ہے یہ جذبہ حبیب ابن مظاہر ہے یہ جذبہ انہوں نے عالم نہیں کہہ سکتا دنیا کا کوئی خطیب نہیں کہہ سکتا یہ وہی کہہ سکتا ہے جو کربلا کے ماحول سے آشنا ہو یہی وجہ ہے کہ اتنے مظاہب اتنے مسالک مسلمانوں کے ہے خمینی نہ بریلویوں میں پیدا ہوا نہ دیومندیوں میں پیدا ہوا نہ خمینی جو ہیں ہنفیوں کربلا میں پیدا یہ مجھا ہے آج آپ دیکھئے حسن صلی اللہ کی نظیر کہیں پر ملے گی کسی فرقے میں ملے گی اتنے علماء ہیں مسلک ہنفیوں ہنفی مسلک کی توہین نہیں کرنا ہے مجھے یہ کہنا ہے ہنفی مسلک میں ایسے علماء ہیں شافعی مسلک میں ایسے علماء ہیں ہنبلی مسلک میں ایسے علماء ہیں جیسے علماء ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس باخر صدر ہیں ہمارے پاس امام موسیٰ صدر ہیں ہمارے پاس اباس موسیٰ ہے ہمارے پاس حسن نصر اللہ ہے ہم اپنے پاس ہزار آف تاب رکھتی بلند فکر نظر لا جواب رکھتی ہمارے سامنے سورج کا کیا چراغ جلے جبی پہ خاک در بوت راب رکھتی ہمارے پاس جو ہے کربلا ہے ہمارے پاس خاک مدینہ و نجف ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس کربلا کے جذبے اگر سچی کربلا اگر پیش کر دی جائے تو ہمارا ماحول سے بہتر کوئی ماحول نہیں ہوگا ہم سے وہ سماج جو امام حسین نے تشکیل دیا تھا ویسے ہی سماج کی